بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید اضر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناتکہ ہم اس وقت اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ سب اچھا کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ تمام تر فارمولے تمام تر تدبیریں جو ہیں وہ الٹی پڑ گئی ہیں اور اقتدار کی جو شمع ہے وہ اس قدر ٹمٹم آ رہی ہے اس قدر مطلب قریب آ گیا ہے اس کے جانے کا وقت کے اب اس کے بعد جو ہونے والا اندھیرہ ہے اس سے پی ڈی ایم سرکار ابھی سے خائف نظر آ رہی ہے اور وہ سرکاری گاڑیوں پر اور قوم کے پیسے پر جو عیاشیاں ہو رہی تھی اب باقاعدہ اس کو ریورس گیر لگ چکا ہے اور اغواہ برائے بیان کا جو ایک سلسلہ ہمارے ملک کے اندر گزشتا کئی مہینوں سے جاری تھا اب اس کو بھی فل سٹاپ لگ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے فرنٹ فٹ پر آتے ہی ناظرین کرام فرنٹ فٹ پر آتے ہی نو مئی کے وہ تمام تر شواہد جنہیں ناقابل تردیل شواہد کہا جا رہا تھا وہ تمام تر شواہد وہ تمام تر ثبوت اچانک غائب کر دیئے گئے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور شریفوں کو لال جھنڈی کروا دی گئی ہے اور اب جو انتخابات یہ سوچ رہے تھے کہ نوے روز کے اندر ہوں گے وہ نوے روز کے اندر نہیں بلکہ ساتھ روز کے اندر ہونے والے ہیں اور یہ کس کا حکم نامہ ہے کہاں سے جاری ہوا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آج کے سویلاک کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور عمران خان کی مقبولیت بالاخر قبولیت کے دروازے تک پہنچ گئی ہے اور پرویز خٹک صاحب کی بتی جو بڑی زبردست طریقے سے جلنے والی تھی وہ جلنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ گل ہو گئی ہے اور بنی گالا کی تمام تر جو ملاقاتیں تھیں بالاخر وہ زبردست انداز سے جو ہے رنگ لائی ہیں لیکن سب سے پہلے نازگام جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے ریاست قوم کی ماں ہوتی ہے میں اس ماں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ماں کس حد تک بے حص ہو چکیا کیونکہ بنو کے اندر ایک باپ نے اپنے چودہ بیٹوں کو نشہ دے کر پہلے بے ہوش کیا اور پھر اس کے بعد ان کے سر میں گولی مار کر انہیں قتل کر ڈالا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی وجہ کیا تھی وجہ اس پیڈیم سرکار کی لائی گئی غربت تھی لیکن یہ جو ریاست ہے ریاست ابھی تک خاموش ہے اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو پھر اسلام آباد سے کچھ تھنڈی ہوایں چلیں اور سنگلاک چٹانوں پر جو بڑے دینوں سے برف جمع ہوئی تھی اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے پیگلنا شروع ہو گئی اب جو میں ناگرگام آپ کو بتا رہا تھا کہ اغوا برائے بیان کا جو ایک سلسلہ تھا وہ رکنے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویج الائی صاحب کو کچھ ریلیف ملے ہیں عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ایک سلسلہ چار پڑھا ہے لیکن رات کو جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے بڑے اہم ترین انکشافات کی ہیں اور انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ نو مئی کے جتنے بھی آپ کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں ذرا ان کو سامنے لائیں کوٹ کے اندر پیش کریں اگر اس طرح کے ثبوت ہے تو پھر تو ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں آپ آئیں ثبوت سامنے رکھیں اور تمام چیزیں ثابت کر دیں اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے جس کے بعد وہ تمام تر شواہد جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں ایسی آڈیوز موجود ہیں ویڈس اپ کے میسیجز موجود ہیں کہ عمران خان پر جو ہے اب پکہ ہاتھ ڈالا جائے گا عمران خان کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کے ہاتھ ہوں عمران خان کو یہ یرگمال بنوانے والے تھے ناظرگام اب ان کی جانب سے کچھ بڑی بارداتیں ڈالی گئی ہیں اور ان کو جو ہے مکمل طور پر جھنڈی کروا دی گئی ہے اب ناظرگام جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جناب پرویز خٹک صاحب کی جو ہے وہ بتی گل کر دی گئی ہے ایک اہم ترین کھلاڑی عمران خان صاحب نے پرویز خٹک کے مقابلے میں اتار دیا اب ناظرگام رعوف حسن صاحب جو ہے ان کا انٹرویو جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے وہ انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے چند جو چیزہ چیزہ چیزے ہیں چار پانچ اہم ترین پوائنٹ ہے سننے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ماحول ہے کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ قبولیت کے دوازے تک پہنچ گئی ہے بلاخر سنیے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وارڈ صرف ایک شخص کا ہے اور وہ شخصیت عمران خان ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کے سامنے ایسا شخص اتاریں گے کہ سیٹ جیتنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور اصد عمر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت حصہ نہیں ہے وہ ایک ایسی لائن پر جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں پر نہ تو وہ پارٹی کے اندر ہیں اور نہ ہی پارٹی کے باہر ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں ان کے جانے سے پارٹی مزید مضبوط ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو پارٹی اوپر کر سامنے آئے گی وہ اس پارٹی جو پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوگی عمران خان اب الیکشن لڑیں گے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اب الیکشن لڑیں گے مقبولیت اب قبولیت تک جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ناظر کرام پپلز پارٹی کی جانب سے جو نیر بخاری ہیں ان کی جانب سے یہ بیان داگہ گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے نہیں بلکہ مدت پوری کر کے تحلیل ہوں گی یعنی دوسرے لفظوں کے اندر وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب یہ جو نواز شریف صاحب کا اور ان کی پارٹی کا خواب ہے کہ انتخابات کو جو ہے نوے دنوں کے لیے آگے لے جائے جائے اب وہ نوے دنوں کے اندر نہیں بلکہ وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ ساٹھ دنوں کے اندر مکمل ہوں گے اور اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہوں گی یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن پہلے تحلیل کر کے نوے روز کا جو ہے ٹائم لیا جائے گا اس طرح کا کام ہرگز نہیں ہو گائیسان اقبال صاحب بھی کچھ اس طرح بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں جو ہے وقت پر جائے گی جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول کا اعلان کرے گی اب ناظرین کام ان تمام تر حالات کے اندر جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جس کی وجہ سے میں یہ تمام تر دعوے کر رہا ہوں وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کیا عمران خان کے پاس اس وقت ناظرین کام اب تک کی اطلاعات مطابق ہر حلقے کے اندر ناظرین کام ہر حلقے کے اندر یہ میں آپ کو انفرمیشن کی منیات پر کہہ رہا ہوں کہ سات سات کنڈی ڈیٹس موجود ہیں ایک بھاگ جاتا ہے دوسرا دوسرا جاتا ہے تیسرا تیسرا جاتا ہے چوتھا چوتھا جاتا ہے پانچ ماہ اسی طرح سات امیدوار ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چھٹے اور ساتویں نمبر پر جتنے حلقوں کے اندر بھی امیدوار ہیں وہ پی ایم ایل اینڈ کے قریب ترین لوگ ہیں یعنی وہ اب جو ہے پی ایم ایل اینڈ کی ٹکٹ لینے کی بجائے طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر چھٹے ساتویں نمبر پر رہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جناب اب اس طرح کا کام نہیں کریں گے یعنی پی ایم ایل اینڈ کا ٹکٹ ہے اس پر وہ نہیں لڑیں گے اور یہ تمام تر چیزیں اچانک تمام تر ڈیویلمنٹز ہیں گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں اس وقت سے جب سے ایک اہم ترین شخصیت بنی گالا پہنچی تھی اور عمران خان کی وہاں پر وہ اہم ترین ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ناظرین کرام یہ تمام تر جو ملاقات تھیں ان کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب پیڈیم سرکار کی ہوائیاں جو ہیں وہ گم ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بھی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جمشید اقبال شیما کی جانب سے وہ ایک زبردست ٹویٹ کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فرکٹریوں کے لیے ڈیری فارمز تک پنجاب پولیس مسلسل راستہ کر رہی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں پنجاب کا ایک کامیاب ترین کاروباری شخصیت ایک بزنسمن ہوں لیکن اس کے باوجود میں میرے اہل و یال میرے بیوی بچے جو ہیں وہ اس وقت دربدر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ ہمارے گھر سے ویگوڈ ڈالے ہمارے ٹیلی ویجن ہمارے ڈیری فارمز سے دودھ تک چوری کر رہے ہیں یعنی اب پنجاب پولیس اس حد تک گر چکی ہے اس نگران حکومت کے اندر ظاہر سی بات ہے جو اس وقت نگران وزیرعالہ ہیں وہ کلیر لیے پیغام دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کیونکہ ہمارا ایک ڈاکو گھرانے سے تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہم جو ہے سب سے زیادہ ڈکیٹیاں کریں گے جو ہمارے ہاتھ چڑے گا وہ ہمارے لیے مالِ غنیمت ہے ہم نے پاکستان کو لوٹنا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان تمام تر ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے اب اسلام آباد کے اندر یکسر ہوایں اچانک اس وقت تبدیل ہونا شروعی جب سے عمران خان ایک بار پھر سے بنی گالہ کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور اب عمران خان کی جو گرفتاری تھی اب اس کے بھی خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ویڈیو رانی کی خواہشات تھیں اور نواز شریف صاحب کی خواہشات تھیں وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ عمران خان جو ہے اب ان کے سر پر جو ناہلی کی تلوار لٹک رہی تھی اب انہی کی جانب سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر حال میں عمران خان نائل ہوگا انہی کی جانب سے ناظرم کام ایسے دمات کیے جانے ہیں کہ عمران خان کو ریلیو ملتے جانے ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اب فرنٹ فوٹ پر آقل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے یہ تھی اب دکی بریٹس میں نقشہ رکھئے گا پاکستان دن نواد